اشیانہ سکینڈل اور رمضان شوگر ملز کیس میں شہباز شریف کی درخواست زمانت کا کیس حمزہ شہباز ہائی کورٹ میں پیش عدالت کا نیب کی جانب سے جواب جمع نہ کرانے پر اظہار برہمی نیب پروسیکیوٹر کی ایک ہفتے کی محلت دینے کی استعداد مسترد ریفرنس دائر کر دیا یہاں جواب جمع کیوں نہیں کرایا عدالت کے ریمارکس پرویز ملے خاجہ امران نظیر رانہ تنبیر مجتبہ شجاہ رحمان بھی ہمرا شہباز شریف بیرون ملک چار فلیٹس کے مالک بیس بارگلے سٹریٹ لندن میں فلیٹ نمبر دو کے مالک ہیروبائی سٹریٹ میں فلیٹ نمبر چار جبکہ ویسٹ آرپین میں بھی فلیٹ نمبر چار سو نو بھی سابق وزیرعالہ کی ملکی ہے فلیٹ دو ہزار پانچ سے سال دو ہزار سات میں خریدے گئے ایف بی آر نے بیرون ملک جائدادوں سے مطالق تفصیلات نیپ کو جمع کروا دی سانہ ساہی وال اپوزیشن کے بعد متاثرین کا بھی جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ مقتولین کے لوہیقین کا جے آئیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار جوڈیشن کمیشن بنانے یا کیس فوجی عدالت میں بھیجنے کا مطالبہ خلیل کے بھائی جلیل کا کہنا ہے معاملہ فوجی عدالت میں بھیجا جائے زیشان کی والدہ نے کہا کہ انصاف کی امید لے کر اسلام آباد جا رہے ہیں کوٹ لقپت پلس کی ملاقات سے مطالب جوٹی ریپورٹ سے تکلیف ہوئی زیشان کے بھائی اعتشام کا بھی جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا پھر بلاوا مقتول خلیل اور زیشان کے اہل خانہ ایک بار پھر اسلام آباد چلے گئے مقتولین کے لواحقین سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے ارکان کے سامنے پیش ہوں گے پولس کی ٹیم صبح صویرے ساکھ سیکیورٹی میں لواحقین کو لے کر روانہ ہوئی ساہیوال آپریشن سی ٹی ڈی کے چھے اہل کاروں کی شناک پریڈ آج ہوگی جی آئی ٹی ممبران شناک پریڈ کے لیے ساہیوال میں موجود مقدمے کے مدعی اور اینی شاہدین کو طلب کر لیا مقتولین کے لواحقین قائمہ کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد چلے گئے گزشتہ روز بھی مدعی جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے ناجائز چالانوں کے خلاف رکشاہ ڈرائیورز راپا احتجاج رکشاہ اور ٹیکسی ڈرائیورز یونین کی ریلوی سٹیشن سے پریس کلپ تک احتجاجی ریلی ٹرافک وارڈنز پر جان بوجھ کر چالان کرنے کا الزام پارکنگ کی آرڈ میں بتا خوری بند کی جائے مظاہرین ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کرو سروسیز ہسپتال کے پیرامیڈیکل سٹاف کا احتجاج سروسیز ہسپتال سے پنجاب اسمبلی تک رہ لی حکومت کے خلاف نارے بازی پنجاب حکومت سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہی مظاہرین پیرامیڈیکل سٹاف سڑکوں پر مریض ہسپتالوں میں خار دور دراز سے آئے مریض اور لواہے کی مایوس لوٹنے لگے شہریوں کی سہولت اور ٹرافک کی روانی کے لیے ٹرافک پولیس کا بڑا فیصلہ سڑکوں پر تجاوزات اور غلط پارکنگ پر اب مقدمات درج ہوں گے چینی کمپنیوں کی ویس وارٹر منصوبے میں سرمایہ کاری کی پیش کش چینی کمپنیوں کے وفد کی سینئر وزیر عبدالعلم خان سے ملاقات عبدالعلم خان کا کہنا ہے دریاؤں اور نہروں کے پانی کو بھی قابل استعمال بنایا جائے گا پانی کا زیاء ہر حال میں روکنا ہوگا وگر نہ مستقبل مخدوش ہے اور ویمن بلائنڈ ٹی ٹونٹی میچ نیپال کی ٹیم کی دس وکٹوں سے جیت قومی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ترک پنرنس پر ڈھیر کوئی کھلاری ڈبل فگر میں شامل نہ ہو سکا